ہائے گائے میں اندھا پاکستانی فین میں ریکھتے ہیں تو کیسے ہیں آپ سب میرا نہ مجھا دیں میں نہ نہ دیں یہ ہو کیا رہا ہے بھارت میں جی ٹونٹی جیسی بھارت کے اندر آیا ہے تو بھائی لائنیں لگ چکی ہیں اس ٹائم بھارت کے ساتھ ڈیلوں پہ بھارت نے فرانس کے ساتھ کر دی اتیاز کی اتنی بڑی ڈیل کے دیکھ اور پوری دنیا میں مچ گیا اڑکا کس چیز کی ڈیل کی ہے فرانس کے ساتھ مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ کی ہے لیکن بھائی بہت ہی بڑی ڈیل کی دلگا رہا رہی ہے دیکھتے ہیں مجھے اس ویڈیو بہت کسے پتہ لگے کس چیز کی ڈیل کی ہے بلکل یہ تو وچ کریں گے تب ہی آڈیا لگے گا کس چیز کی ساتھ کیونکہ بھائی سارے ورلڈ کے لیڈرز جی ٹونٹی کے ابھی آئے وے تھے بھارت اور آئی تنگ ابھی ساتھ ساتھ دوستو تیجز فائٹر یومان اس وقت بھارت کے لیے سب سے سکتی شالی پروجیکٹ بن کر سامنے آ رہا ہے سرواتی طور میں ایسا لگا تھا کہ تیجز ایک لیمٹیڈ سکسز بن کر رہ جائے گا لیکن حالی میں بھارتی وائیوسینہ کی طرف سے نئے آرڈر کو لے کر دیے گئے کنفرمیشن کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تیجز ہمارے لیے سب سے سفل فائٹر جیٹ کے طور پر سامنے آنے والا ہے درسل دوستو کسطہ میں پہلے یہ ریپورٹ نکل کر سامنے آئی تھی کہ ہندوستان ایرونیٹیکس لیمٹیڈ اور بھارتی وائیوسینہ ایک ساتھ مل کر اترکت سو تیجز فائٹر یومانوں کی دیل پر ہستاکشر کر سکتے ہیں جو بھارتی وائیوسینہ کیلئے مارک ون ایک کٹیگری کے ایڈوانس تیجز یومانوں کا ایک بڑا بیڑا تیار کر دے گا اور اب اسے لے کر آ رہی لیٹےس ریپورٹ سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ بھارت تیجز ویومانوں کی سپلائی کو سنشکت کرنے کے لیے امریکہ سے ge F404 IN20 جب 2021 میں بھارتی وائیوسینہ نہیں 83 تیجز ویومانوں کے آرڈر دیتی تب بھارت نے جنرل ایلیکٹرک کو 716 ملین ڈالر کی قیمت پر 99 F-04 انجن سپلائی کرنے کا آرڈر بھی دیا تھا جس میں سے ابھی تک 65 انجن بھارت کو سپلائی کیے جا چکے ہیں ساکھی مارک ون فائٹر یومان کے لیے ایسے 99 اترکت انجن بھی آرڈر پر موجود ہے جن کی قیمت 716 ملین ڈالر کی ہے ایسے میں اگر بھارت 120 انجن کی آرڈر دیتا ہے تو یہ ڈیل ایک بلین ڈالر تک ہو سکتی ہے اس وقت جی ای 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 فور جی رو فور آئی این ٹو جی رو انجن کی ڈیلیوری کو لے کر کام کر رہی ہے جو اس سال میں آگے جا کر بھارت کو شروع ہو سکتا ہے ایسے اترکت انجن کی اگر ڈیل دونوں دیسوں کے بیچ میں ہوتی ہے تو اس سے موجودہ ڈیلیوری کو بھی تیج کیا جا سکتا ہے کیونکہ تیجس ویمانوں کا پروڈکشن جاری ہے اور ان انجن کی ڈیلیوری اگر امریکہ سے جلدی نہیں کی جاتی تو اس پر اثر پڑ سکتا ہے بتا دے کہ بھارت کے پاس ہر ساتھ 20 سے زیادہ تیجس بنانے کی چھمتہ موجود ہے جنہیں ہم اپنی جرورت کے حساب سے اور بھی بڑھا سکتے ہیں حالی میں F414 انجن کو لے کر بھی امریکہ کے ساتھ بھارت نے بڑی ڈیل سائن کی تھی جس کے تحت ہمیں اس انجن کی 80% ٹرانسور آف ٹیکنیلوجی اور لوکل پروڈکشن ملے گا ایسے میں تیجس میں استعمال ہونے والے F404 انجن کو لے کر بھارت امریکہ کے ساتھ بڑا سمجھوتا کر سکتا ہے کیونکہ آنے والے کچھ سالوں تک ہمیں اس انجن کی بڑی ریکوائرمنٹ ہوگی اوپر سے اگر تیجس کے لیے کوئی ایکسپورٹ آرڈر ملتا ہے تو ہمیں ایسے اور انجن کی جرورت ہوگی جن کی سپلائی کے لیے جنرل الیکٹرک پہلے سے تیار ہے بتا دیکھی بھارتی وائیو سے نا دوارہ سو تیجس کے آرڈر کو دیکھ کر اب دنیا بھر کے کئی دیز بھارت سے اسے خریدنے میں روچی دکھا رہے ہیں چاہے ایجپٹ ہو یا پھر ارجنٹینا سبھی تیجس کی چھمتا کو لے کر اب پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہے اور آگے جا کر بھارت کو ان کی سپلائی کے لیے کوئی بڑا ایکسپورٹ آرڈر بھی مل سکتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ ارمینیا بھی بھارت سے تیجس کو خریدنے میں روچی دکھا رہا ہے جسے دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں اس میں لگنے والے F404 انجن کی سپلائی لائن کو سنیچچت کرنا ہوگا جس کے لیے ہی بھارت ایک ارب ڈالر کی قیمت پر 120 نئے F404 IN20 انجن کی ڈیل کر سکتا ہے برحال بڑھتے ہیں ہماری دوسری خبر کی طرف تو دوستو یہ خبر بھارت اور فرانس کی دپکش سمبندوں کو لے کر ہے جس میں G20 کے دوران ایک لنچ میٹنگ میں کافی بڑھوتری دیکھنے کو ملے دراصل اس لنچ میٹنگ میں پی ایم موڈی اور فرانس کے راشنپتی ایمینول میکرون ساتھ مل کر کئی مددوں پر باتچیت کر رہے تھے جس میں دونوں دیسوں کے نیتاؤں نے بھارت فرانس کی دپکش سمبندوں کو مجبوط کرنے پر سہمتی جتائی اور کئی بڑے ٹاپک جیسے کی ڈیفینس پارٹنرشپ اور پرماڈو ارجا کے چھیتر میں بڑھتی ساجداری پر بھی سہمتی جتائی اتنا ہی نہیں بلکہ دونوں دیسوں نے انڈو پیسوک کے چھیتر میں ساتھ مل کر کام کرنے پر بھی ایک دوسرے کا سمرتن کیا دراصل چین کی حرکتیں صرف بھارت ہی نہیں بلکہ فرانس جیسے پشیمی دیسوں کے لیے بھی بڑی پریشانی بن چکی ہے ایسے میں اگر انڈو پیسوک کے چھیتر میں سانتی اور فریڈم کو بڑھاوا دینے کے لیے سب ہی دیس ساتھ مل کر کام کریں تب ہی چین کی انہاکرمہ نیتیوں کو کابو کیا جا سکتا ہے جسے لے کر بھارت اور فرانس سرو سے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے اور اسی پر ہم نے دونوں دیسوں کی سہمتی کی جھلک اس میٹنگ کے دوران دیکھی بطادے کی ڈیفینس کے چھیتر میں بھارت فرانس کے ساتھ مل کر پہلے ہی ایڈوانس انجن ٹیکنیلوجی پر کام کر رہا ہے جس کے تحت دونوں دیس ایک 110 کلو نیوٹن کلاس کے نئے انجن کو وکسٹ کر رہے ہیں جس کا استعمال ہم اپنے پانچوے پیڑی کے فائٹر ایمان میں کریں گے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ انجن اتنا ایڈوانس ہوگا کس کی انٹیلیکچول پروپرٹی رائٹس بھی بھارت کے پاس ہوں گے تاکہ اس کا استعمال ہم اپنے چھٹی پیڑی کے فائٹر ایمانوں میں بھی کر سکے ایسے میں اب فرانس نیوکلیر انرجی کے چھیتر میں بھی بھارت کے ساتھ اپنی ساجداری کا بستار کرنا چاہتا ہے جو دونوں دیسوں کے لیے کافی اچھا ہوگا برحال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اس وشہ کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس ملک کر اپنے دیش میں کرا جھنڈے گاڑ دیئے یا سارے دیشوں کے ساتھ اتنی بڑی بڑی ڈیل کرتا جا رہا ہے دیکھو ابھی چیزیں سامنے آرہی ہیں میں نے کیا بولا تھا جب دیش چل رہا تھا بھائی یہ آگے بیج بھی سکتا ہے اپنے بنا بھی سکتا ہے بنا کے سٹور بھی رکھ سکتا ہے بنانے میں بھائی سب ان کو پرمیشن ہی چاہیے کہ آن فرانس ہی ہم لوگ یہ بنا سکے اپنے چیز اپنے یہ میڈ انڈیا چیز اب بھارت کی ہوگی یہ چیز پروپرٹی رائٹ بہت زفرداز ہوتے جات جس ملک کے پاس ہو جائیں وہ ایکسپورٹ بھی کار سکتا ہے دوسرے دیش کو دیکھ بھی سکتا ہے یہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ پروپرٹی رائٹ اپنے پاس رکھیں یہ دوسرے ملک کے پاس ہوں تو وہ بیان ہوتا ہے کہ اپنے لئے استعمال کرو کہ دوسرے ملک کو بیجو کے نہیں اور بھائی سب وہ بیچنا بھی اجازت لے گے لیکن بھائی فرانس نے بولا بھائی ہم لوگ آپ کو دیں گے جو آپ مو سے نکالا بھائی وہ دیکھو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھوم پھر رہے ہیں موڈی جی اور فرانس کا مکون کتنا ٹائم نکالا ہے موڈی جی نے بھائی سامنے آمنے سامنے میٹے گئے بھی کی اور لیڈر کے ساتھ اور بابا سپیشلی فرانس کی لیڈر کے ساتھ لنچ یہ دیکھ خسوسی طور پر اور بھائی دیکھو اسی کہتے ہیں کہ آگے ریلیشنز بڑھانا اسی کہتے ہیں کہ بھائی اپنی چیزیں لوگوں ان سے منوانا ان کو پیار دیتا ہے بھائی بھائی تو دل سے پیار دیتا ہے تو وہ بھی پھر آگے سے کہنا مانتے ہیں بلکل اور جو دیکھو امریکا اسی پرسن اپنی ٹکنالوجی رضا مانتا ہے ہاں وہ بھائی ایمکا کے اندر بھی ایمکا کے بھی یوز ہوگی اور تیجز کے بھی لیکن بھائی صاحب فرانس نے جو پروپٹی رائٹس دیتی ہیں وہ بہت بڑی بہت ہماری مردی ہے جیدہ مردی ہے کھڑو جو مردی اس انجن کے ساتھ کرنا ہے ایسا کرنے کوئی دیتا ہے نہیں اور بھائی اس کو اپگریڈ کرنا ہے کرو اس میں چینجز کرنی ہے کرو فول رائٹس تمہارے پاس بلکل یہ ہوتا ہے دیکھو امریکا نے سوپر پاور اس دنیا میں بنایا ہے مطلب دب دبے کے زور پر بلکل پاور کے زور پر بھائی اس دنیا میں سوپر پاور بن رہا ہے اپنے پیار کے زور پر دیکھ نا کیسے ملک چھکی چھکی آئے لالا بھائی دیشوں کو پیار دے رہا ہے تو بھائی ساری دنیا کے دیش مودی جی کے پاس آ رہے ہیں اب دیکھو فرانس کا میکرون کیا یار میں تمہیں دل پہ آت رہا کہ بولو پاکستان دیکھو کہ سوچو پاکستان کیا ہمارے پاکستان کا لیڈر اس طرح گیا ہو تو انہوں نے اس طرح پیار مبس ہے بھائی دونوں لیڈروں نے آپ میں بات کی مجھے سے نظر کبھی نہیں آئے ہم نے آج تک یہ چیز نہیں گئے میں نے ایک یہ دیکھی ہے دنیا کے سارے لیڈر پیچھے اور مودی آگے آگے قسم سے یہ چیز ہے اور دیکھو مودی جی نے پیار دی ہے دنیا کو اور وہی دنیا کے لیڈرز مودی جی سے بدلے میں دیکھو کیا کہہ رہا ہے مودی جی جو کہتے ہیں وہ ہاں کرتے ہیں مودی جی کہتے ہیں آپ ہمیں یہ چیز وہ کہتے ہیں یہ چیز کیا ساتھ ہے اس کے رائٹس بھی لے لیں یہ دیکھ بہت بڑی بات تھا بچہ قد سمجھے آج بھارت نے بہت بڑی ڈیل کیا یہ یہ فیوچر میں بھارت کو سوپر پاور بنانے میں یہی تو جیجے کام آتی ہیں ابھی تو بندے کو نظر نہیں آتا کچھ ہے یہ فیوچر جو آگے اٹھدہ سال گزریں گے پھر پتہ چلے گا اس کا فیدہ کیا ہے ایکزیکٹلی بابا آپ کی کیا تھوٹ اتنی بڑی ڈیل پر جنویڈا حنم کرتے ہیں